آپ دیکھیں انسانی جسم جب مر جاتا ہے تو آپ ٹھوکر مارتے رہے کچھ نئے اثر ہوتا لیکن زندہ ہے اور اپنے تھوڑا سچونکہ لگایا تو ہل جاتا ہے جسم اس کا تو ایسے ہی اگر دل زندہ ہے اور برائی ہو تو اسے حساس ہو جاتا ہے دل زندہ نہ ہو برائی ہو تو آدمی کو حساس بھی نہیں ہوتا میں نے غلطیاں کی ہیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں بہت مشہور ہے کہ بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا دھبا پڑ جاتا ہے جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا کالا دھبا پڑ جاتا ہے مشہور روایتیں بار بار سنا ہوگا آپ نے جب چھوٹا سا کالا دھبا پڑتا ہے توبہ کر لیتا ہے اس کا دل پھر پاک ساف ہو گیا لیکن نہیں توبہ کیا پھر گناہ کیا پھر گناہ کیا پھر گناہ کیا پورا دل کالا پورا دل کالا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ کالک پوری طرح سے حاوی ہو جاتا ہے اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا الرانو الذی ذکر اللہ کلا بل ران علی قلوبہم نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں اور ہمارے ہاتھ یوپیواللہ تو کہتے ہیں ران دی گئے رانہ ہے نا بولتے ہیں راند گیا بلکل برباد ہو گیا یوپی میں ایک زبان ہے وہ ران کو شاید راند بنا دیا برباد ہو گیا یہ اب کسی کام کا نہیں ہے تباہ ہو گیا تو وہ دل جس گناہوں کی وجہ سے جو کالا ہو جائے بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ پھر جب آدمی کا دل کالا ہو جائے تو بڑے بڑے گناہ کو بھی وہ معمولی سمجھنے لگتا ہے اتنا معمولی کہ جیسے پہاڑ جیسا گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے کسی کے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دے میں کچھ کیا ہی نہیں وہ قتل جیسی جو ہے گناہوں کو بھی معمولی کہا بھئی میں نے ایک ہاتھ مارتا مر گیا میں کیا کروں انتہائی آسانی سے کہہ لیتا ہے یعنی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں کوئی غلطی بڑے بڑے جو ہے معاملات حضم کر جاتا ہے جب یہ جل اس کا کالا ہو جاتا ہے